دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل پر سواگت ہے دوستو جیسے کہ گمہ کسی کے پیار میں سیریل نے لیپ لے لیا ہے لیکن اس کے پرانے کردار آج بھی سب کے ذہن میں بسے ہوئے ہیں جیہا دوستو ایشوریا شرما اور آئیشہ جیہا دوستو ان دونوں کے بیچ میں پہلے کافی لڑائی ہو چکی تھی اور اس کے بعد ان دونوں نے انسٹرگرام سے دوسرے کو ان فالو بھی کیا تھا لیکن خود اس کا کھلاسہ ایشوریا شرما نے بگ بوس سیونٹین میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزاریش ہے کہ ہمارے ویڈیو کے ان تک ضرور بنے رہے اور چینل پر نہیں ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لے تو چلیے دوستو جلی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ریالیٹی ٹی وی شو بگ بوس سیونٹین کا اس سب بنی ایکٹریس ایشوریا شرما کا ان کی کوئی سٹار آئیشہ سنگھ کے ساتھ جھگڑا کافی چرچہ میں رہا تھا آئیشہ نے اس جھگڑے کے بارے میں کھل کر بتایا ہے جی ہاں دوستو سلمان خان ہوسٹیڈ ریالیٹی ٹی وی شو بگ بوس سیونٹین میں اس سال گم ہے کسی کے پیار میں کہ سٹار کپل ایشوریا شرما اور نیل بھٹ بھی شامل ہوئے ہیں ایشوریا شرما کو یہ شو خطروں کے کھلاڑی تھرٹین میں کام کرنے کے بعد ملاتا یہ موقع جی ہاں دوستو ایشوریا اس شو کی سیکنڈ رنر اپ رہی تھی اور درشکوں کو انہوں نے خوب انٹرٹین بھی کیا تھا حالانکہ بگ بوس سیونٹین میں ابھی تک وہ کافی کھوئی کھوئی اور خاموش نظر آ رہی ہے معلوم ہو کہ گم ہے کسی کے پیار میں کی شوٹنگ کے دوران ایسی خبریں آئی تھی کہ ایشوریا اور آئیشہ سنگھ کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے دونوں کے بیچ تلکیہ آنے کی خبریں آئی تھی کیونکہ شو میں نیل اور آئیشہ لیڈ کپل رول ایشوریا گریشیڈ کردار نبھایا کرتی تھی خبریں آئی سی بھی آئی کہ ایشوریا اور آئیشہ کے بیچ چیزیں بگڑ رہی ہے جبکہ نیل کا اس جھگرے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا بتا دے کہ ایشوریا اور آئیشہ نے ایک دوسرے کو انفالو تک کر دیا تھا انسٹرگرام سے جی ہاں دوستو اپنی لڑائیاں خود سنبھال سکتی ہوں ایشوریا نے کہا جی ہاں دوستو بگ باؤس سیونٹین میں قدم رکھنے سے پہلے ایک انٹرویو میں آئیشہ شرما سے پوچھا گیا کی کیا وہ چاہے گی کہ بگ باؤس ہاؤس میں نیل جھگڑوں کے دوران ان کا سپورٹ کرے تو جواب میں ایکٹریس نے کہا کہ وہ اپنی لڑائیاں خود سنبھال سکتی ہے انہوں نے بات چیت کے دوران گمہ کسی کے پیار میں کس سیٹ کی بگڑی ہوئی چیزوں کا ذکر بھی کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں اپنے دم پر سنبھالی ہے ایشوریا شرما نے کہا کہ میں نیل کو کہتی ہوں کہ میری جھگڑوں سے دور رہے ایشوریا شرما نے کہا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے پتی سے کہے کہ آرے اس نے مجھے ایسا بولا تو تم نے بیچ میں کیوں نہیں بولا کیونکہ اس طرح کی گھٹنا ایک گم ہے کسی کے پیار میں کس سیٹ پر بھی ہو چکی ہے میں نے ہمیشہ نیل سے کہا ہے کہ وہ میری جھگڑوں سے دور رہے میں انہیں اپنی طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہوں ایشوریا شرما کا یہ انٹرویو کافی حد تک یہ ثابت کرتا ہے کہ گم ہے کسی کے پیار کے سیٹ پر ایشوریا شرما اور آئیشا سنگھ کے بیچ میں کچھ تو بات ضرور ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان دونوں نے انسٹاگرام پر ایک دوسرے کو انفالو بھی کر دیا تھا دوستو ان سب پر کیا ہے آپ کی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر بھی ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دنیواد